موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ٹھیک اینڈ کریمی چاول کی خیرکی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے انگریڈنس نیچے ریسکرپشن باکس میں نے لیے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ہاف کپ چاول کو اچھے سے دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھگنے کے لیے رکھ دیا تھا چاول اچھی طرح سے بھگ چکے ہیں تو چاول کو مکسر گرینڈر میں تھوڑا سی پانی دال کر پیس لیں گے ہمیں بس اسے 20 سیکنڈ کے لیے گھمانا ہے اور نکال لینا ہے یعنی ہمیں اسے دردرہ پیسنا ہے اب ایک ٹوپ میں ایک لٹر دودھ گرم کرنے رکھیں گے میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے تو فاسٹ پلیم پر دودھ کو گرم کریں گے خیر بنانے کے لیے تھوڑا موٹا برتن ہی لیجیے ورنہ خیر نیچے لگ جائے گی تو دیکھئے دودھ کو بھی جوش آ رہا ہے اب گیس کی فلیم میڈیم کر لیں گے ون ٹیبل اسپون سابودانہ دالیں گے اسے میں نے دھو کر 15 منٹ کے لیے پانی میں بھگنے رکھ دیا تھا اب یہ پھول گئے ہیں اب گرائنڈ کی ایوے چاول دالیں گے دیکھئے چاول کو اسی طرح موٹا پیسیں گے اب گیس کی فلیم میڈیم رکھ کر 7 سے 8 منٹ تک کنٹینیو اسے ہلاتے رہیں گے ورنہ اس میں چاول کی گاٹھی پڑ جائے گی دودھ کو بھی جوش آ رہا ہے تب اس میں ایک کپ شکر دالیں گے شکر آپ آپ کے ٹیسٹ کے سب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں گیس کی فلیم میڈیم رکھ کر ہی کھیر کو ہم ٹھیک ہونے تک پکائیں گے ہمیں اسے گاڑا کر لینا ہے کھیر اچھی طرح گاڑی ہو چکی ہے تو اب گیس کی فلیم سلو کریں گے اب اس میں 1 فورتھ ٹی سپون الائچی پاورڈر دالیں گے اب زافران دالیں گے میں نے 1 ٹیبل اسپون گرم دودھ میں 5 سے 6 کیسر یعنی زافران کو بھگنے کیلئے پندہ منٹ کیلئے رکھ دیا تھا ہاف کپ فریش کرم دالیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں بنیوی ملائی ہے تو اسے تھوڑا سی بیٹ کر کے بھی دال سکتے ہیں اب گیس کی فلیم میڈیم رکھ کر بوائل آنے تک کھیر کو مکس کرتے رہیں گے کھیر کو نیچے لگنے نہیں دیں گے کھیر میں اب بوائل آ رہا ہے تو اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کٹ کر کے ڈالیں گے گیس کی فلیم بند کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے کتنی ٹھیک اور کریمی کھیر بنی ہے کھیر کو میں نے گاڑا بنایا ہے اگر آپ کو پتلی چاہیے تو اس میں تھوڑا سی دودھ مکس کر لیجیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتلی کھیر پسند ہوتی ہے تو کھیر کو سرف کرتے وقت ڈرائی فروٹس سے گانش ضرور کریے گا تو اس کریمی کھیر کو ضرور ٹرائے کریے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ